شہادت ہے کہ جب آپ کی گود میں علی اسغر کی شہادت ہوئی جناب علی اسغر کی شہادت ہوئی تو آپ نے ان کے خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہا مولا اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو ایک علی اسغر نہیں تو سو علی اسغر عطا کر میں ایک ایک کر کے سب کو تیرے نام پر قربان کر دوں ایسا سبر کیا بھانجے قربان ہو گئے بتیجے قربان ہو گئے جی بھائی قربان ہو گئے آٹھ بھائی آپ کے قربان ہوئے کربلا میں مولا علی المرتضی کے نو بچے قربان ہوئے ہیں ایک امام حسین خود اور آٹھ بھائی آپ کے جو کہ سگے بیٹے ہیں مولا علی المرتضی کے آپ کی دوسری بیویوں سے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور سب شہید ہو گئے اب اکیلے تنہا حضرت امام علی مقام رہ گئے یہ شیعہ لوگوں کی کتاب ہے چہاردہ معصوم مولا باکر مجلسی نے لکھی ہے چہاردہ معصوم اس کے صفحہ نبر چھے سو ستتر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب بہتر تھے نا لوگ بہتر میں سے بائیس تھے اہلِ بیت جو حضور علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت علی کی اولاد تھے امام حسن کی اولاد امام حسین کی اولاد یہ جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اہلِ بیت میں سے وہ کتنے تھے بائیس اور جو باقی تھے یعنی باقی بہتر میں سے بائیس کو مائنس کر دو پچاس رہ گئے اہاں بلکل صحیح ہے پچاس رہ گئے وہ پچاس کون تھے ان پچاس میں سے دس صحابہ اکرام تھے دس صحابہ اکرام تھے اور باقی جو تھے وہ یا صحابہ کی اولاد تھے یا صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین تھے صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے کربلا میں جانے قربان کی اور جب تک ایک بھی شخص موجود تھا ان میں سے انہوں نے آلِ رسول پر گزند نہیں آنے دی ہے یہ جو بائیس افراد اہلِ بیت میں سے قربان ہوئے سب سے آخر میں یہ سب سے آخر میں سب سے پہلے صحابہ اور تابعین اہلِ بیت پر اپنی جانے قربان کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی نہیں رہا تو پھر ان بائیس کی باری آئی ہے پھر آخر میں اہلِ بیت قربان ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ان بائیس میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضی کے بھائیں حضرت علی المرتضی کے بیٹوں نے جانے قربان کی تو ملہ باکر مجلسی لکھتا ہے نخستی فردے کے در میدان سعادت قدم نحاد نامش ابو بکر ابن علی بود سب سے پہلا بندہ اہلِ بیت میں سے جس نے میدان سعادت میں قدم رکھا اس کا نام ابو بکر ابن علی تھا جی حضرت علی المرتضی کا بیٹا تھا آلِ رسول میں سے سب سے پہلے میدان میں نکلا اور اس کا نام تھا ابو بکر ابن علی کیا نام تھا ابو بکر ابن علی پھر اس کے بعد کہتے ہیں پس ازاں برادرِ بزرگوارِ ہو در میدانِ شہادت رخت نامش عمر ابن علی بود اس کے بعد جو بندہ میدانِ کربلا میں اہلِ بیت میں سے نکلا جان کربان کرنے کے لیے اس کا نام تھا عمر بن علی پھر کہتے ہیں اس کے بعد بعد ازاں شخص سے کہ اجازت تلبید و در میدانِ شہادت رخت نامش عثمان پسرِ امیر المومنین ہو اس کے بعد تیسرا بندہ جو آلِ رسول میں سے جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں نکلا اس کا نام تھا عثمان بن علی پہلے کا نام تھا ابو بکر بن علی دوسرے کا نام تھا عمر بن علی اور تیسرے کا نام تھا عثمان بن علی ذرا اس پر سبحان اللہ کی صدا گوجنے چاہیے جی مجھے بتاؤ کہ بچوں کے نام کون رکھتے ہیں بچوں کے نام ان کے والدین رکھتے ہیں باپ رکھتا ہے یا ماں رکھتی ہے مولا علی المرتضی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کر بتایا کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے مجھے عمر سے پیار ہے مجھے عثمان سے پیار ہے اور پھر قربان جائیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پہ آپ نے اپنے بھائیوں کو میدان میں نکالا تو اسی ترتیب سے نکالا جس ترتیب سے اللہ نے خلفائی راشدین کو خلافت عطا فرمائی پہلے ابو بکر کو نکالا پھر عمر کو نکالا پھر عثمان کو نکالا اور بتایا کہ ہم میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں محبت خلفائی راشدین موجود ہے مجھے حیرت ہے کہ بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں جی ایک ایک مجلس کے دو دو لاکھ چار چار لاکھ وصول کرتے ہیں مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کربلا میں شہید ہونے والے آل رسول کے مجاہدین کے اور شہداء کے نام لوگوں کو دکھائیں سناتے ہیں کہ ان کے نام کیا تھے اس لیے کہ اگر ان کے نام بتا دے تو ان کے مذہب کی ہی بنیاد ختم ہو جاتی ہے یہ ان سے ممکنی ہے یہ چیزیں ہم اہل سنت بیال کرتے ہیں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بید